اس کے پیچھے بھی یہی خبرستان ہے یہ درمان میں روڑ آجاتا ہے لیکن یہ ایک ہی خبرستان ہے جنت المالا اس کے اندر پہ سہادہ اور بڑے بڑے تابعین محدثین جو ہے ان کی خبریں اس خبرستان کے اندر موجود ہیں اس کو جنت المالا کہا جاتا ہے یہ دیکھیں پیچھے بھی سارا وہی خبرستان ہے اور یہ جو بالکل آپ کو سامنے چھوٹے سی مسجد مظہر آ رہی ہے اس کو مسجد جن کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دیکھیں سجر کی نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنکا رہا پر جن مسلمان ہوئے تھے اس لئے اس کو مسجد جن کہا جاتا ہے یہ آکر رائٹ سائٹ میں یہ جو مسجد ہے نا یہ مسجد جن ہیں اسی طرح یہ آگے کوئنے پر چھوٹی سی مسجد ہے جس کو مسجد رہا کہا جاتا ہے رہا عربی زباین کا لفظہ جس کا مطلب ہے پرچن فتح مقابل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں پر فتح کے پرچن لہرانے کا حکم دیا تھا آج اس جگہ یہ مسجد ہے آپ کے رائٹ سائٹ میں جس کو مسجد فتح کہا جاتا ہے اسی طرح آپ کے لفظ سائٹ میں چھوٹی سی مسجد ہے اس مسجد کا موجودہ نام برکہ تو شامی ہے لیکن اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے مسجد شجرہ کہ ایک یہودی کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خجور کے درخت پر حکم دیا تھا اور وہ اپنی جڑو سے اکردار اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی خدمت میں حاضر